اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَغَيَّرْ غَمُ عَنْبِ اللَّذِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا مَكْسَفِهَ نَصَّر وَلَقَدْ اسْقَفَيْنَاهُ فِي الْقُنِيَا وَإِنَّهُ فِي الْآَافِرَةِ دَمِنَ السَّوَالِقِينَ سولہ البطرہ کے آیت میں 230 ہے سولہ اللہ کو آغاز ہے ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ کچھ کے حکومے میں آیا اس حکومے میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے خرمایا کہ وَغَيَّرْ غَمُ عَنْبِ اللَّذِ إِبْرَاهِيمَ کون ہے جو رخ دے گئے عبرانیم علیہ السلام کی مندف یعنی ان کے طریقے سے اِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَصَّرُ سوائے اس کے قصصے میں آپ کو حماقت میں مقتلات دیا ہو وَلَقَدْ سَفَيْنَاهُ فِي الْدُنِيَا اور یقین ہم نے انہیں چل لیا دنیا کی زندگی میں وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَفِي لَمِنَا صَالِقِينَ وَبِيشَاقُ وَآخِرَفِي نِمْ لَوْوَمِ سے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملکت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام پر تحیقہ کیا ہے یا ان کی میتھوڈالوجی کیا یا طرز عمل کیا ہے وہ اختی آیت میں دیان ہوا فرمائیں کہ جب جب ان سے ان کے رب نے کہا ہے کہ تم اسلام تیرمی شکر آجاؤ اسلام جھت جانا یغمی مانگی ایسا کہ اسلام تیرمی شکر آنا جھت جاؤ قال اسلام تیرمی العالمی تو انہوں نے اس کی کہ میں نے اپنے آپ کو جھبا کہ تمام جہانوں کے رب مدعا سبحان و تعالیٰ کے یہ ہے اسلام جب جب رب کا جو جو حکم آیا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جھبا دینا یہ ہے اسلام وغصہ بھی ہاں عبراہیم کو برنی یعفو جب تمہیں موت آئے اسلام کی رویش پر آئے یہ ساری زندگی کا مطالبہ ہے اللہ ہمیں اسلام کی حالت پر زندہ رکھے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے ام کندو شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا کہ نقال علی بنی ہی جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی تم کس کی عبادت کروگے میرے بعد یہ یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کتنے پیارے انداز میں پوچھ رہے ہیں کتنی پیاری وسیعتیں کر رہے ہیں بیٹے کو بیٹوں کو آخری وقت کی کیا باتیں ہیں قرآن نقل کر رہے ہیں قولو نعبدو الہ کا و الہ آبائی کا انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باب لادا کے معبود کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے معبود واحد اللہ کی و نحن لہو مسلمون اور مسیح اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں تلکہ امت قد خلط یہ ایک امت تھی جو گزر گئی اس کے لئے وہ جو اس نے عمل کیا تمہارے لئے وہ جو تم عمل کرو گے اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے یہ آیت نمبر ہے 134 جب پہلا پارا مکمل ہوگا آیت نمبر 141 یہی آیت دوہرائے جائے گی وہاں کچھ ارز کروں گا انشاءاللہ وقالو اور انہوں نے کہا یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی کونو حردن و نصورا تحت دو کہ تم یہودی ہو جائے یہ نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پہو گے قل اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی یہ ہے اصل میں جس سے ہدایت ملے گی ہدایت کسی گروہ میں ہو جانے کا نام نہیں وہ کہتے تھے یہودی ہو جاؤ گے تو کامیاب ہوگے نصرانی ہو جاؤ گے تو کامیاب آج ہم نے مسلکوں کی بنیاد پر یہ تیہ کرنا شروع کر دیا مسالک سر آنکھوں پر ہم اعترام کرتے ہیں لیکن مسلک کی بنیاد پر نجات نہیں نجات ہے اس رویش پر آ جانے پر جو ابراہیم علیہ السلام کی رویش تھی تو یہ کہا جا رہا ہے بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی اختیار کرنا اس پر ہدایت ملے گی اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ آئے نمبر 131 اس کا حوالہ کئی مرتبہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ جب جب رب کا حکم آئے اپنے آپ کو جھکا دینا یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے مشرقین عرب کو سمجھا جارہے تم نے بتوں کی پوجہ پارٹ کے دھندے اختیار کر رکھے اللہ کے گھر میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے حالانکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو توحید پر کاربند تھے مشرقین میں سے نہیں تھے کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ إِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاتِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِرُبِّهِمْ اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق وَيَعْقُوب اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو کچھ انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کے طرف سے سب پر ایمان رکھتے ہیں یہ برورڈ مینڈڈ ہونے کا تصور ہے بندے مومن کا کہ ہر دور میں جو وحی آئی سب پر اس کا ایمان ہے وہ نیرو مینڈڈ نہیں ہوتا تنگ نظر نہیں ہوتا لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی اللہ کے مسلم یعنی فرمبردار ہیں فَإِنْ آمَلُوا بِمِثْلِ مَا آمَمْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدُو بس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر تو وہ ہدایت پا گئے یہ جملہ بھی بہت تیمتی ہے وہ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو یہ اول خطاب صحابہ سے اہلِ کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ نبی کے صحابہ ہی طرح ایمان لائیں گے تو فَقَدِهْتَدُو ہدایت پر ہوں گے صحابہ کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے اور حظمت کو بیان کر رہا ہے فرمائے کہ وَإِنْ تَوَلَّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقُونَ اور اگر انہوں نے مو پھیڑ لیا تو بے شک وہی زد میں پڑے ہیں فَسَيَكْفِي قَهُمُ اللَّهُ پَسَن قَرِيمُ ان کے مقابلے میں آپ کے لئے اللہ کافی ہو جائے گا بیسے تو صحابہ کے ذکر بھی آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تو اس مقام کی تلاوت فرمارے تھے اور ان کی شہالت کے نتیجے میں اس مقام پر خون کے چھیٹے بھی آئے ہیں اللہ اکبر لیکن یہ خطاب اللہ کے پیغمبر سے ہے فَسَيَكْفِي قَهُمُ اللَّهُ انقریب اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لئے کافی ہوگا وَهُوَ السَّمِعُ وَالْعَلِيمُ اور وَاللَّهُ خُوب سُننے والا علم رکھنے والا ہے سِبَغَتَ اللَّهُ یعنی کہا جا رہا ہے ہم نے اختیار کر لیا اللہ کا رنگ یہ بیٹائیس کرتے ہیں نسارہ اور بتسمہ دیتے ہیں اور رنگ پھیکتے ہیں اس طرح کی باتیں بہت سے مذائب میں ملتی یہ ظاہر کے رنگوں میں کچھ نہیں رکھا محبتِ الٰہی کا رنگ اور اطاعتِ الٰہی کا رنگ اختیار کرو یہ سب سے بہترین رنگ ہے وَمَنَ احْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبَغَ اور کس کا رنگ اچھا ہوگا اللہ کے رنگ سے یعنی اللہ کی محبت اور اطاعت کا رنگ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں قُلْ اے نبی علیہ السلام فرمائیے اَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ کہے تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں حالکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور ہمارے لئے ہمارے اعمال تمہارے لئے تمہارے اعمال وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی اللہ کے لئے مخلص ہیں یہ تین آیات بڑی قیمتی آیت 136 میں ہم اللہ کے مسلم ہیں پھر آیت 136 میں آئے اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں اب آیا کہ ہم اللہ کے لئے مخلص ہیں اِنَّمَا الْعَمَالُ بِنِّيَّاتِ اعمال کی قبولیت اور نیکیوں کی قبولیت کے دار و مدار کا معاملہ نیت پر ہے اگر اعمال میں اخلاص نہیں تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے اللہ میری آپ کی ہم سب کی ہر شر سے دکھاوے سریعہ کاری سے حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری عبادات میں اپنے فضل سے ہمیں اخلاص کی توفیق اتا فرمائے اَن تَقُولُنَ اِنَّا اِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَاعِينَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَاسْبَاتَ كَانُوا هُدَنَوْ نَصَارًا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم وَإِسْمَاعِينَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَرَلَادَ يَعْقُوبَ علیہِم السلام یہودی تھے یا نصرانی اے نبی فرمائی کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے کیسی باتیں ان کی طرح منصوب کرتے ہو تو سب اللہ کے مسلم تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو تم یہودی نصرانی کہتو یہ تو بات کی پیداوار ہے یہ تم نے کیا باتیں کہنا شروع کرنی زمنان ہم بھی سوچیں صحابہ دیوبندی تھے بریلوی تھے آلِ حدیث تھے یہ تھے وہ تھے کیا تھے آخر دیوبندی مسلم اور سچے پیروکار تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پھر ارز کرو ناراض نہ ہوئے گا پتہ چلا کہ کل پمفلیٹ بٹھنا شروع ہو جائے ہم ان سارے مقادر بھی فکر کا احترام کرتے ہیں مگر یہ میری اور آپ کی نمائندگی نہیں ہے کہ میں یہ ہوں اور میں کامیاب ہوں میرا اور آپ کا اصل تعریف اسلام والا ہے بہرحال فرمایا قل آنتم اعلم عاملنا اے نبی علیہ السلام فرمائی کہ تم زیادہ جانتے ہوئی اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ اور کون ہوگا اس سے بڑھ کر ظالم جس نے وہ گوائی چھپائی جو اللہ کے طرف سے اس کے پاس یہود کے علماء کا بیان کتاب میں بشارتیں موجود تھیں آخری پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں وَمَ اللَّهُمِ غَافِ لِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کرتے ہو اے لوگو تلک امت قد خلطی ایک امت ہی جو گزر چکی لَهَمَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَعَا كَسَبْتُمْ ان کے لئے ان کے عمال تمہارے لئے تمہارے عمال اور کمائی کا نتیجہ ہوگا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے کسب کمائی یہ کمائی روپے پیسے کی کمائی نہیں یہ کسب کلس عمال کے حوالے سے بھی آتا ہے عمال کی کمائی تو جو گزر چکی ان کا اور ان کے رب کا معاملہ آپ تک مجھ تک حق پہنچ گیا آپ اور میں پابند ہیں حق کے تقاضوں پر عمل کرنے کے جو حق آپ کے میرے پاس آ چکا کوئی کہے دیں ہم تو فلاں کی نسل میں سے فلاں کی جیسے یہ کہتے تھے نا یہود اور نسارہ عبرائیم علیہ السلام کے نسل سے وہ بھائی نسل میں ہونے سے تھوڑے کو فرق پڑتا ہے عمل کیا پیش کرو یہ بتاؤ اللہ اکبر اے فاطمہ بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کل میں تمہارے کسی کام آنے والا دیں اللہ اکبر اے عائشہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا تین مواقع پر جب عمال دیے جائیں گے جب عمال تولے جائیں گے جب السرات یعنی پھل سرات سے گزارا جائے نبی اپنی بیٹی سے کہے اپنی زوجہ سے کہے علیہ السلام وردی اللہ تعالی عنہما اور ہم کہنیے تم ہو کیا یہ بتاؤ بھائی تمہارے باپ دادا ہوں گے بہت اچھے تم کہا کھڑے ہو تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے الحمدللہ جی دوسرا بارہ شروع ہونا ہے اب جو دو رکوں اس میں تہوین قبلہ کا موضوع ہے تہوین قبلہ شفٹنگ اور قبلہ پشلی امت بیت المقدس ان کے لئے مقرر تھا بنی اسرائیل کے لئے اب بیت اللہ کو مقرر کیا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کی امت کے لئے یہ تہوین قبلہ یہ شفٹنگ اور قبلہ یہ دراصل علامت ہے قبلہ امت کی تبدیلی اور شفٹنگ کی بھی بنی اسرائیل معفضون ہوں گے اور بنی اسماعیل میں سے نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو گویا کہ اب امامت کے منصف پر فائز کیا جائے گا اس کی طرف بھی اشارہ اسی مقام پر آ رہا ہے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھی تو ممکن تھا کہ بیت المقدس اور خانے کعبہ ایک ہی رخ پر آ جائے لیکن مدینہ طیب آ کر یہ ممکن نہیں تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بار بار چاہت تھی پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ ہم نے اب یہ قبلہ آپ کے لئے مقرر فرما دیا ہے حجرت کے سورہ سترہ مہینے کے بعد یہ معاملہ ہوا شفٹنگ آف قبلہ تحوین قبلہ اب القریب احمقوں میں سروق کہیں گے مسلمانوں کو کس شہ نے اس قبلے سے پھیڑ دیا جس پر وہ پہلے تھے اعتراض کر رہے اگر وہ ٹھیک نہیں تھا اور یہ ٹھیک ہے تو پشلی نمازیں گئیں اور اگر وہ ٹھیک تھا تو اب کیا نمازیں غلط ہو جائیں گی یہ احمقوں نے ایک ظاہر سی شہ میں تبدیلی کو دیکھ کر اس طرح کے اعتراضات کیے قل للہ المشرق والمغرب اے نبی علیہ السلام فرمائیے مشرق والمغرب اللہ ہی کا ہے اللہ کا معاملہ کسی خاص سمت میں متعین یا مقید یا کنفینڈ ہونے کا تھوڑے ہی اصل بات تو اللہ کا حکم ہے کہے ادھر رکھ کر رہو تو ادھر ہی نماز رکھ کر کے ادا کرنے کا ہے ادھر کر دو کر کر اللہ مشرق والمغرب کا پابند تھوڑے ہی یہدی من یشاو الان صراط المستقیم اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت اتا فرماتے سیدھ راستی کی طرف اللہمہ دین صراط المستقیم اور اسی طرح ہم نے اے مسلمان تمہیں امتِ وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر اور لوگوں کے خلاف اللہ کے دین کے گواہ بنو وَيَكُونَ الرَّسُّلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں امتِ وسط کے معنی درمیانی امت بھی ہے اور وسط بہترین اور بیسٹ کے لیے بھی آتا ہے یہ بات بھی بلکل بجائی بہترین امت ہے اور درمیان میں انہیں سے ایک مراد کیا ہے ہم تک اللہ کے پیغمبر کی بات اور دعوت پہنچ چکی ہم گواہ ہیں اب اس گواہی کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک پیغام نہیں پہنچا یہ ذمہ داری میرے آپ کی امتِ مسلمہ کے کاندوں پر ہے اللہ کے پیغمبر گواہی دے بھی گئے لے بھی گئے حجت الودا کا موقع آپ نے فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنائے اللہم مشہد ایلا گواہ رہے یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پہنچا دیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَلْ يُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَعِبِ جو یہاں موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ ذمہ داری جو رسالت ماء بری السلام کے کاندوں پر تھی وہ اب امت کے کاندوں پر ہے ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں چھوٹے موٹے کام نہیں کرنے گھر بنا لیے جاہدادیں بنا لیے تو کافر بھی بنا رہے ہیں معاف کیجئے گا نراز نہ ہوئے گا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہم نے گھر بنایا چڑھیا کہتی میں نے گھوصلہ بنا لیے کونسا بڑا کام ہے ہم نے بچوں کو کھلا پھلا کر جوان کے چڑھیا کہتی میں نے بھی بچوں کو کھلا دے پلا دیا اس کی بنیاد پر کوئی حیثی تھوڑی میری رہا کیا چھوٹے کام کے لیے بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے کچھ بات آل امران آیت نمبر 110 میں کریں گے انشاءاللہ تعالی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَا عَلَى مَمَيَّ تَبِعُ وَسُولَ مِمَّيَّنْ قَلِبُ عَلَى آقِبَي اور اے نبی جس قبلے پر آپ تھے ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں اس کو کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو اپنی ایڑیو پر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے تفصیل کا موقع نہیں اللہ بتا رہے وہ قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا پچھلا اللہ نے مقرر کیا تھا تبدیل بھی اللہ کر رہے ہیں لیکن پچھلے کے مقرر کیے جانے کا حکم قرآن میں نہیں ہے وہ سنت میں ہے اس سے معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی آتی تھی حجیت حدیث سنت کی حجیت سنت کی آمیت اس آیت سے ثابت ہوتی تو پچھلے کا حکم قرآن کہہ رہا ہے کہ تھا اللہ کے طرف سے مگر قرآن میں حکم موجود نہیں وہ اللہ کے نبی نے دیا تھا قرآن اس کو کنفرم کر رہا ہے اس آیت میں اور کیا مقصود تھا کون رسول کی پیروی کرتا کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے یہود میں سے جو ایمان لائے گا اس کے لئے امتحان کیا ہے بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف تم نے رخ کرنا ہے امتحان ہو گیا اور جو عربوں میں سے ایمان لائے بیٹھے تھے پہلے ان کا امتحان کیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے اور مکہ مکرمہ میں تو دونوں کو سامنے رکھنا ممکن تھا مدینہ طیبہ حجرت کر کے یہ بھی ممکن نہیں تھا عربوں میں سے بھی جو ایمان لائے اس کی بھی آزمائش کا پہلو آ گیا فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَ وَتَلْا عَلَى الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ اور بے شک یہ بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اللہ ہم سب کو بھی ہدایت پر رکھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ اور اللہ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے اللہ اکبر اللہ نے نماز کو یہاں ایمان قرار دیا بحث کیا اٹھائی یہود نے اچھا جی اگر یہ قبلہ صحیح ہے بیت اللہ تو پشلی نمازیں تو ضائع ہو گئی نا ضائع ہونے کی بحث نماز کے بارے میں آئی اللہ کیا فرمارے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا مراد معلوم ہوا نماز اور ایمان لازم و ملزوم ہیں اگر نماز ہے تو ایمان ہے اور نماز نہیں تو پھر ایمان نہیں صحابہ کا متفقہ فیصلہ تھا بے نمازی کافر ہے یہ حدیث کی کتابوں میں یہی وجہ ہے کہ اس دور میں منافق بھی نمازی تھا تاکہ اس کا ایمان تسلیم کیا جائے جھوٹا دعویٰ جو بھی تھا سب نمازی تھے وہاں پہ منافق بھی نمازی تھے یہ تو آج ہمارا دور ہے کہ نمازی بے نمازی برابر ہے چلتا ہے جی دعا کرنا میں بھی نمازی ہو جاؤں دعا کرنا اللہ کے بندے تو نے دکان کے لئے دعا کرائی کبھی دعا کرنا صبح دکان کھولنوں جا کر دعا کرنا صبح جوب پر چلا جاؤں دعا کرنا صبح آفس چلا جاؤں دعا کرنا صبح یونیورسٹی چلا جاؤں کرائی کبھی نماز کو دعا کرنا نماز پڑھ لوں اس کا ایشوہ ہی نہیں کوئی مارے نزدیک اللہ کے نزدیک ایمان و نماز برابر ہے اللہ اکبر لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب اللہ کا کلام بڑا پیارا التفاد اپنے نبی علیہ السلام کی طرف اے نبی علیہ السلام ہم آپ کا رخ آسمان کی طرف بار بار پھرنا دیکھ رہے ہیں لیجئے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں سبحان اللہ یہ التفاد کی جسے ہیں نبی آپ پسند کرتے ہیں چلیے اسی کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں فولی وجہ کا شیطر المسجد الحرام پس آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں وحیثو ما کنتم فولو حجوہکم شیطرہ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو پھیر لیا کرو اسی کی طرف کعبے کا ناک کی سید میں ہونا شرط نہیں ہمارا رخ مسجد حرام کی طرف ہو جائے کافی یہ جائے نماز کا بھی رائٹ لیفت تھوڑا بہت ہو جائے نا پانچ دس ڈگری تو کوئی ہمارا ایمان خطرے میں نہیں پڑتا بھائی اتنی ٹینشن نہ لیا کریں اس کی اور لوگ تو دورانے کا حکم دیتے ہیں دوراؤ دوراؤ نہیں پانچ دس ڈگری ادھر رائٹ لیفت ہو جائے کوئی ایشو نہیں اس کے اندر ناک کی سید میں کعبہ نہ ہو بلکہ رخ ہمارا مسجد حرام کی طرف ہو جائے اس کا تقادہ ہے باقی فقہی مسائل اس کے ذل میں تفاصید میں مطالعہ ان کا کیا جا سکتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْوَبِّهِمْ اور بے شک احل کتاب ضرور جانتے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَمَ اللَّهُمِ غَافِلِنَ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ اسے بے خبر نہیں جو کچھ کے وہ کرتے ہیں وَلَئِنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَتِمْ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اور اگر آپ لے آئیں احل کے کتاب کے پاس تمام ہی نشانیاں تب بھی آپ کی قبلے کی پیروی نہ کریں گے وَمَا آنتَ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں وَمَا بَعَضُمِ تَابِعِنْ قِبْلَتَ بَعَض اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں بیت المقدس پر بھی ان کے اتفاق نہیں مشرقی گوشہ عیسائیوں نے لے لیا مغربی گوشہ جو ہے وہ دیوار گریا وہ یہود نے لے لیا تو خود ان کے ہاں بھی اختلاف بھارا لیکن یہ بات تہہر آگے ذکر آ رہا ہے آخری رسول کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی ہوگا وَلَا اِنِ تَبَعَتَ اَحْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَهَأَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور بِلْفَرْزَ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی خطاب اللہ کے پیغمبر سے سنایا دوسروں کو جا رہا ہے بِلْفَرْزَ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم میں سے آ چکا اِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ تو بِشَقَابِ بِن صاف لوگوں میں سے ہوں گے اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہیں وہ انہیں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایک مراد اللہ کے پیغمبر کو پہچاننا ایک مراد قرآن کو پہچاننا ایک مراد قبلے کو پہچاننا کہ آخری پیغمبر کا قبلہ بیت اللہی ہوگا یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور بے شک ان میں سے گروہ حق کو جانتے بوشتے چھپاتا ہے الحق میں ربی کا فَلَا تَكُونَ مِّنَ الْمُمْتَرِينَ حق تو اہے آپ کے رب کے طرح سے پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا یہ بھی سمجھایا دوسروں کو گیا ہے وَلِكُلِّنْ وِجْحَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ ہر ایک کے لئے سمت ہے روح زندگی ہے جس کی طرف وہ روح کرتا ہے فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تم خیرات میں سبقت کرو خیرات کرنا ہے ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں خیرات دے دی خیرات دے دی نہ بھائی یہ خیر سے خیرات بھاری بڑا لفظ ہے خیر بھلائیاں اچھے کام یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ خیرات دے دی یہ لفظ اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیں ہر ایک کا روح زندگی ہر ایک نے کوئی ٹارگٹس اوبجیکٹیف سیٹ کیے ہوئے کوئی کچھ بننا چاہتا ہے کوئی اولاد کو کچھ بنانا چاہتا ہے تم کیا کرو تم کمپیٹ کرو فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ خیر کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں یہ مضمون کمس کم دس مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے باقی جن باتوں میں کمپیٹیشن لگاویف سے دو فٹ کا مسئلہ ہے دو فٹ نیچے کے سارا اوپر پڑا رہ گیا بڑی اچیفمنٹ بڑی کالیفیکشن بڑی چہداد بڑا پیسہ بڑا بینک بیلنس بڑی بلڈنگیں یہ وہ فلانا سب کچھ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا ہے دو فٹ کا فرق ہے زیادہ نہیں تو کہا کمپیٹ کرو دو فٹ نیچے جاؤ کہ کچھ تمہارے ساتھ نہیں فائدہ کیسے کمپیٹیشن کا خیر خیرات بھلائیاں نیکیاں نیکی کے عامال یہ تمہاری اصل پونجی ہے جو تمہارے ساتھ جانے والی اس میں سبقت کرو اور اس میں کمپیٹ کرنے کی کوشش کرو اینما تکون یعطیبکم اللہ حکم اینما تکون یعطیبکم اللہ جمیعہ تم جہاں کہیں بھی ہوگی اللہ تمہیں کھٹا کر لے گا تمہارے جسم مٹی نے کھا بھی لیے زرہ زرہ کم بھی ہوتا ہے قرآن کہتا اللہ کو پتا ہے تتر بتر بھی ہو جاؤ راک کی طرح اڑا دیا جائے تمہارے جسم کے ایک زرے کو اللہ تمہیں لے آئے گا ان اللہ علا کلی شہین قدیر بے شک اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَرْلِي وجہ کا شہطر المسجد الحرام اور جہاں سے آپ نکلیں پس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں یہ بڑا اہم موقع تھا عربو کی بھی آزمائش جہود کی بھی آزمائش تو اللہ تعالی نے اس موضوع کو بار بار دہر آیا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِرْوَبِّقُ اور بیشے کہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے وَمَ اللَّهُ مِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے بے خبر نہیں اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجِتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطر المسجد الحرام اور جہاں کئی سے بھی آپ نکلیں اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوحَكُمْ شَطرًا اور اے مسلمانوں تم جہاں کئی بھی ہو تو اپنے رخ کوسی کی طرف کر لو لِاللَّا يُقُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کو دلیل نہ رہے کیوں؟ یہ پلٹ کر کہیں گے اچھا عبراہیم علیہ السلام کو ماننے کی باتیں کرتے ہو ان کا ذکر کرتے ہو ان کا قبلہ تو بیت اللہ تھا تو آخری پیغمب اگر ان کے طریقے پر ہیں تو بیت المقدس کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے تھے تو ان کا یہ وہ بھی بن کر آ دیا گیا یہ بحیث نہ کریں اِلَّا الَّذِينَ وَلَوُ مِنْهُمْ سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر اتر آئیں فَلَا تَقْشَهُمْ وَقْشَوْنِ تو ان سے نہ ڈرو مسر ڈرو وَلِيُتْهِمَّ نِعْمَةِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْدَدُونَ وَتَاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں وَتَاکہ تم ہدایت پا جاؤ جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّيْكُمْ وَتَمْهَرَا تَسْقِیَہَ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابِ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں احکام کی تعلیم دیتے ہیں وَالحِکْمَةِ اور حِکْمَت کی باتیں سکھاتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَعَلَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے یہ چار کام اللہ کے پیغمبر یہ چار ذمہ داری اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ آیت نمبر 129 میں بھی بیان ہوئی تھی یہاں پر بھی بیان ہوئی اور پھر آل عمران کی 151 میں بیان آئے گا اور آخر میں سور جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بیان آئے گا وقت ہوا تو وہاں بات کر لیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے افراد تیار کیے قرآن سے افراد پر پہلے میند ہوئی قرآن سے قرآن کی تلاوت قرآن سے تسکیہ قرآن کے احکامات کی تعلیم قرآن میں بیان کرتے حکمت کی باتوں کی تعلیم اس سے ایک جماعت تیار ہوئی جس کو بدر میں اتارا گیا خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرہ پہلے وہ بدر میں 313 اترے جو تھے وہ آئے کہاں سے تھے وہ پروڈیوس کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن سے یہ بنیادی ذمہ داری بنیادی کام اللہ کے پیغمبر کا قرآن کے ذریعے سے ہماری بھی ادنا سی کوشش ہے کہ قرآن کی بنیادی پیغام سے تو ان راتوں میں گزریں اللہ ہمیں اس کے مزید توفیق اور استقامت عطا فرمائے فَذُکُرُونِ اَذُکُرْكُمْ تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو جمعے کے خطبات میں آخر میں ہم تلاوہ سنتے ہیں اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی بڑے دعوے سے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے کم مجھے یاد کرتا ہے کہاں میں یہ تنی بڑی بات جتنی بھاری بات کہاں ہاں دب قرآن کہتا ہے فَذُکُرُونِ اَذُکُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کتنا یاد رکھے تو ہم یہ دیکھیں ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں اور یہ جو زبان والا ذکر ہے نا اس کی بڑی کمی ہے ہمارے اندر دل میں بھی ذکر ہونا چاہیے زبان پر بھی ذکر ہونا چاہیے مستقل ہونا چاہیے تلاوت بھی ہے اذگار بھی ہے دعائی بھی ہے استفار بھی ہے دروش شریف بھی ہے بہت کمی ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے یہاں تک آ کر اٹھارہ رکو مکمل ہوئے الحمدللہ اور بنی اسرائیل کے تعلق سے بہت ساری گفتگو بھی مکمل ہو گئے اٹھارہ رکو کی تھوڑی سی وضات آگے پیش کر دوں گا اگلا رکو شروع کرنا ہے اب بائیس رکو ہیں البقرہ کے رکو نمبر انیس سے چاریس تک بائیس رکو نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب آ رہا ہے ٹھیک پہلے ان کا ذکر آیا ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے اب ہم سے گویا کہ خطاب شروع ہو رہا ہے اور اللہ اللہ ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں رکھی کلیر کٹ بتا دی یہ ہوگا تمہارے ساتھ بی پرپیئر فر دائٹ تیار رہو اس کے لیے اب دیکھیں کیسے بھاری بھاری باتیں پہلے خطاب میں سامنے آ رہی ہیں اور اس سلسلے کلام میں عبادات بے سے نماز کا زکاة کا روزے کا حج کا بیان بھی آئے گا معاملات زندگی کا ذکر بھی آئے گا خطال کا ذکر بھی آئے گا انفاق کا ذکر بھی آئے گا بہت کچھ ہے آگے عرض کرتا رہوں گا لیکن اگلے رکوش شروع کرتے ہیں بہت مشہور آیات قرآن کی امت مسلمہ سے خطاب ہو رہا ہے البقرہ کی سرطیب کے مطابق یا ایوہ الذین آمن استعینوا بصبر وصلا اے ایمان والو سبر اور نماز سے مدد حاصل کرو ان کو بھی کہا گیا تھا بنی اسرائیل کو بھی آیت نمبر پیتالیس میں سبر سے مراد ایک ہے دنیا سے اپنے آپ کو روکنا دنیا کی محبت میں ڈوبے تو انہوں نے بھی کتاب چھوڑ دیتی سبر اور نماز کیا ہے اللہ سے تعلق اور اللہ کا خوف بھی پیدا کرے گی فرمایا کہ استعینوا بصبر وصلا سبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو ان اللہ معا الصابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا اچھا مدد کہے گی لیے حاصل کرنی ہے دس آیتوں پہلے ہم نے پڑا تمہیں امت وسط بنایا انسانیت پر اللہ کے دین کی گوائی پیش کرنی اس کے لیے تمہیں محنت کرنی رکاوٹ آئیں گی مدد اللہ سے مانگنا یہ ہے رفت اس میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد اور جو لوگ اللہ گراہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں اللہ اکبر یہ جو زمداری ڈالی گئی اس میں جان تک کا نظرانہ پیش کرنے کا موقع بھی آسکتا ہے تیار ہے نا پھر بھی کیا ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکتا کیا حق ادا کریں اور بھائی موتب ایسی آنی اگر ایسی آجائے تو کیا ہی بات ہے اور وقت پر ہی آنی تو ایسی آجائے تو کیا ہی بات ہے اللہم مرزقنا شہادتا فی سبینک اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت و رتبہ عطا فرما جو اللہ کی راہ میں قتلین شہید ہو جائیں مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں کیسے اللہ ان کو کھیلاتا ہے کیسے اللہ ان کو پھیلاتا ہے سورہ عمران میں بھی پڑھیں گی انشاءال آیت 169 میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَمْنَكُمْ بِشَيْئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنَفَسِ وَالْثَمَارَاتِ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جان کے نقصان سے اور پیداوار یہ پھلوں کے نقصان سے اللہ کی راہ میں نکلو گے دین کی سربلندی کے لیے نکلو گے تو جان بھی جائے گی خوف بھی آئے گا مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے پیداوار کا نقصان بھی ہو سکتا ہے غزوِ طبوع پر صحابہ گئے فصل تیارتی خجور کی ضائع ہونے کا اندیشہ تو ہوتی ہوتی رہے اللہ کا حکم اوپر ہے جان نہیں ایمان اوپر ہے یہ سارے کچھ مراحل ہیں جو آ سکتے ہیں اب کہاں ہمارے آج مزے کے معاملات نمازی بھی ضائع ہوتی لوگوں کو ٹینشن کوئی نہیں قرآن بھی بند پڑھا رہا ہے پورے سال کوئی ٹینشن نہیں یہ تھوڑی سمجھ آئیں گے آیتیں پھر ہمیں کوئی شوئی نہیں ہے مالی لی لیکن اللہ کی راہ میں کھڑے ہوں تو مشکلات آ سکتی ہیں اس راہ میں آدمی نکلے تو پتہ چلتا ہے پھر تب یہ آیتیں سمجھ میں آتی ہیں ورنہ تو آدمی گزر جائے گا آج ہی وہ بخار ہو گیا تھا بس مجھے ختم ہو گئی بات اس سر میں درد ہو گیا تھا تکلیف بڑھی آگئی تھی اور نہ اللہ کے بندے نہ یہ صرف اس تکلیف کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اس تکلیف کی بات ہو رہی ہے جو کبھی تعیف میں اللہ کے نبی پر بھی آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی حجرت کی رات بھی اللہ کے نبی پر آئی ہے جو کبھی اہت کے میدان میں اللہ کے نبی پر آئی ہے جہاں اللہ کے نبی ربنے ستن صحابہ کے لاشے بھی اٹھائے اور تعیف اپنا خون بھی پیش کیا ہے اور اپنے صحابہ اور اہت کے میدان میں بھی اپنا خون پیش کیا ہے اللہ حافظ ہم سمجھے بس بیماری آگئے تو تکلیف آگئی وہ بھی تکلیف ہے اس پر بھی عجر ہے ہم قائل حدیث ہیں اللہ کے نبی کی مگر قرآن تو یہ انقلابی تصور دے رہا ہے مشکلات کے آنے کے اعتبار سے بہرحال اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے وَبَشِّرِ صَابِرِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کون ہیں الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُ مُسِیبَةُ جب انہیں مصیبت آتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہاں چراغ بوجا ہوا سے اللہ کے نبی نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے اس پر بھی عجر ملے گا پیر میں کانٹا چھپ گیا اس پر بھی پڑھنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس پر بھی عجر ملے گا انشاءاللہ اس راہ میں یہ بھی آئے گا تب بھی پڑھنا کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شکم اللہ اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً یہ وہ لوگ جن پر ان کے رب کے طرف سے عنایت اور رحمت ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اب کچھ حج کا بیان آ رہا ہے اس صورت میں اب جو مقامات ہم پڑھ رہے ہیں آج و کل پڑھیں گے انشاءاللہ عبادات کا مختلف اعتبارہ سے حج کا رمضان کے روزوں کا زکاة کا نماز کا ذکر آتا رہے گا اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَعِرِ اللَّهِ بِشَكْ صَفَا وَمَرْوَةَ اللَّهِ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ اکبر کیا یاد دلاتیں آج تو ماربل ہیں اور بڑے چھے فانوس لگے ویئر کنڈیشننگ بہت زمدس ہے ملٹیپل فلورز بن چکے ہیں لوگ اسی میں کھو جاتے ہیں اممہ حاجرہ کو بھی یاد کرتیں گے نہیں ابراہیم کو بھی یاد کرتیں گے نہیں علیہ السلام اس گھرانے کی قربانی اس قدر کے قیامت تک اللہ نے بیان بھی جاری کر دیا قرآن میں اور اداوں کو بھی جاری کر دیا حج اور عمرے میں سعی اممہ حاجرہ کو بھی تو یاد کریں اللہ اکبر یا اللہ کے نشانیوں میں سے پس جو اللہ کے گھر کا حج کریں یا عمرہ اس کا ارادہ ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا تواف کریں کیا مطلب زمانے جہلیت میں آپ بھت رکھے ہوئے تھے صحابہ کو ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ تو بھت رکھے ہوتے تھے اب ہم یہ صحیح کریں گے تو کوئی گناہ کا مسئلہ تو نہیں ہوگا کوئی حرج کی بات تھی وہ زمانے جہلیت کی باتیں تھیں تم نے تو اللہ کی حکم اور اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا تَتَوْعَ خَيْرًا فَإِمْنَ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ اس کی قدردانی فرمانے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے اچھا میں ایک چھوٹا سا اعلان کر دوں یہ رکو مکمل کر کے ہم آٹھ رکر ادا کریں گے انشاءاللہ وَمَن تَتَوْعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردانی فرمانے والا علم رکھنے والا ہے شاکر اللہ کے لئے آیا ہے بندوں کے لئے بھی آتا ہے بندے کے لئے آیا ہے تو شکر کرنے والا اللہ کے لئے آیا ہے تو شکر کرنے والے کی قدردانی فرمانے والا اللہ اس کے بعد اللہ کے کلام کو چھپانے والوں پر لعنت کا ذکر ہے یہ یہود کے علماء نے بھی حرکت کی البتہ اب کتاب کس کے پاس ہے جی سننا چاہیے توجہ کے ساتھ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِلَ الْبَيِّنَاتِ مَا أَنزَلْنَا مِلَ الْبَيِّنَاتِ مَا أَنزَلْنَا مِلَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَا مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِمْنَاسِ فِي الْكِتَابِ بے شک جو لوگ چھپا رہے ہیں وہ جو اللہ نے کھلی نشانی اور ہدایت میں سے نازل کیا اس کے بعد اس کے بعد کہ ہم نے اللہ فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لئے واضح کر دیا اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ یہ وہ لوگیں جن پر اللہ لعنت فرواتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کر دیا دلائل کو ہدایت میں سے نازل کر دیا لوگوں کے لئے کتاب کو واضح کر دیا اب جو چھپا رہے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اصلاح کی اور واضح کر دیا پیغام پہنچانا شروع کر دیا پیغام واضح کرنا شروع کر دیا فَأُلَائِكَ اَتْعُبُ عَلَيْهِمُ بس یہی لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں وَأَنَا الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں معاف کرنے والا میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں یہ تو ہوا بنی اسرائیل کا بیان یہود کا بیان جنہوں نے کتاب کو چھپایا کتاب میں تحریف کی کتاب میں تبدیل کی کتاب کا پیغام ہی نہیں پہنچا ہے ان کے علمان آج کتاب کس کے پاس ہے آج ہم مسلمانوں کے پاس آج بڑے آرام سے کوئی کہہ دیتا ہے ہم میں سے کوئی پوچھے کہ یہودی کہا جائے گا ہم کہیں کہ جہنم میں جائے گا عیسائی کہا جائے گا ہندو کہا جائے گا ہم کہا جائیں گے بس ختم وہ یہودی عیسائی ہندو جاتے جاتے کہہ اللہ مجھے تو پیغام پہنچا نہیں پانچ عرب انسان زمین پر آج وہ ہیں جن تک اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچا ہے کون پہنچائے گا ان کو کون پہنچائے گا آخر اب بڑے آرام سن کو ہم جہنم میں ڈال دیں اور فتویں جاری کر دیں ان کے بارے میں وہ تو اللہ ان سے پوچھ رہے گا جو اللہ نے پوچھنا ہے اللہ آپ سے مجھ سے پہلے پوچھے گا اس یہودی نے عیسائی نے ہندو نے جاتے جاتے کہا اللہ مجھے تو تیرا پیغام نہیں پہنچا اللہ کسے پوچھے گا اللہ ان سے پوچھے گا ہم کہتے ہیں ہم تو عوام ہیں حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے بالکل صحیح بات ہے حکمرانوں کو سیدھا کرنے کا کام کس کا ہے شریعت کے نفاظ کے مطالبہ لے کر کھڑا ہونے کا کام کس کا ہے یہ کام کرے تو ساری دنیا میں پہنچے یہ سارے ستر چینلز ان کی پرمیشن سے چلتے ہیں یہ ستر چینلز شیطانی کام اگر پھیلا سکتے تو رحمان کی بات کیوں نہیں پھیلا سکتے اس ملک کے ایمبیسیز اگر دنیا کے دو سو ملکوں کے اندر ڈیڑھ سو ملکوں کے اندر ہیں تو کیا یہ ساری ریسورسز استعمال نہیں ہوسط کی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے مجھے حکمران نہیں کر رہے حکمران تو پانی میں نہیں پیلا رہے مجھے اور آپ کو گندہ پانی پیتے ہیں ہم لوگ نہیں پیتے نا کیا کرتے ہیں مینرل وارٹر پرشیز کرتے ہیں فلٹر لگاتے ہیں ایسا ہی ہے نا جی بجلی نہیں لیتے کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک حد تک سڑکو پر آلے اس کے بعد ایو بی ایس لے لیتے ہیں ایسا ہی ہے تو اگر حکمران یہ کام نہیں کرے تو ہماری ذمہ داری ختم تھوڑی ہو گئی ہم نے تقاضی کرنا ہے ہم نے مطالبہ کرنا ہے اپنے تئی اپنا حصہ ڈالنا ہے لیکن اجتماعی توبہ جد و جہود کرنی تاکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان واقعہ دن اسلامی بنے نہیں ابھی بنے اگر تو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے تو جو آج چھپا رہے ہیں درنا چاہیے ان پر لعنت نہ ہو چاہیے کون بچیں گے توبہ کر لیں اصلاح کر لیں و بیانو اور بادے کر دیں فَأُلَائِكَ اَتْوُبُ عَلَيْهِمْ بس یہی لوگ اللہ فرما دے جنہیں میں معاف کرتا ہوں وَأَنَتْتَوَّابَ وَرُحِيمُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک لوگ جنہوں نے کفر کیا وَمَاتُوا هُمْ کفار اور وہ مرگئے کفر ہی کی حالت میں اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی جب اللہ کی وحی اللہ کا نظام اللہ کی تعلیم زمین پر قائم نہ ہو تو مسئیبت آتی ہیں پھر لوگ بددعائیں کرتے ہیں اور یہ بددعائیں پھر ان پر جاتی ہے جن کی وجہ سے اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچتا خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ کھلے کفار کا بیان ہے ہمیں درنا چاہیے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھیں خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ان سے عذاب حلکہ نہ کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُمْ ضَرُونَ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد وَتُمْعَرَا مَعْبُود مَعْبُودِ وَاحِد اللہ لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں الرحمن الرحیم انتہائی رحم فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اب آئیے جناب آٹھ رکعت ادا کریں گے تراویی اور پھر ویتر ادا کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ